ہم تو حضرت یہ تو میں ایک حاجی صاحب کا نا انتقال ہو گیا ویسال ہو گیا ہمارے جمعے کے سامین میں ان کا شمار تھا وہ ہر مہینے کی مہینے کا جو آخری جمعہ تھا نا ہوتا تھا ہر مہینے کا انگلش آخری جمعہ اس میں وہ اپنے گھر ایک معافل کروایا کرتے تھے جس کا دورانیاں اڑھائی سے تین گھنٹے ہوتا تھا کیونکہ جمعہ کے مقتدی تھے تو جانا پڑتا تھا مجھے لیکن میں بہت کم جاتا تھا کیونکہ مجھے ان سے بڑے اختلاف تھے حضرت کیونکہ وہ معافل کھلے میدان میں کرواتے تھے اگر گرمی تو پھر عذاب اگر سردی تو پھر عذاب میں نے ان کو کئی بار منع کیا حضرت اینجنا کریا کرو جو سب سے بڑا مجھے ان سے اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ وہ میفل کے بعد ایک ایک ڈبا دیتے تھے اور اللہ نے ان کو اربوں روپے دے رکھے تھے مجھے یہ بھی ان سے اختلاف تھا من کو کہا کرتا تھا حضرت جن اللہ نے تانو دیتا تانو ڈبانی دینا چاہیے تھا تانچے در بٹھا کہ اللہ جی مخلودہ ٹیڑپا رکے پہ جو حضرت لیکن حضرت جو تمہیں بتانے لگا ہوں کہ غریبی ہوتی کیا ہے اڑھائی تین گھنٹے بغیر اگر گرمی ہے تو پنکہ اور اگر سردی ہے تو بغیر ہیٹر کے بیٹھنا کوئی بابے جی کا وڑا نہیں تھا بڑا اکھا کام تھا لیکن بڑے بندے وہاں صرف اس لیے آکے محفل میں بیٹھا کرتے تھے کہ بات چیز ایک ڈبالب بڑھا ہے چلو آج رات کا خرچہ کیونکہ ساتھ ہی فیکٹی ایریہ ہے ساتھ آج رات کا خرچہ بچ جائے گا پنجار روپے بچا لانگے بڑی دنیا اس لیے آکے بیٹھتی تھی محفل میں ایک دن میں بھی محفل میں گیا ہوا تھا تو ایک بندہ نا اس کے ساتھ بلکل دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک کی عمر بڑی بھی ہوگی تو تین سال دوسری کی عمر ہوگی بڑی بھی تو پانچ سال اتنی عمر ہوگی کیونکہ میں بیٹھا تھا پھر جب میں تقریر بھی کر رہا ان بچیوں نے محفل میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا وہ اپنا کھیلتی رہی حضرت معفل ختم ہو گئی بعد میں جناب سب کو ایک ایک ڈبا ملا میں ذرا لوگوں کو مل رہا تھا معفل ختم ہوئی تو نکل آئے میں نے بھی اپنی موٹر سائیکل نکال لی اب وہ بندہ نا ایک بچی اس نے آگے بٹھا رکھی تھی ایک اس نے پیچھے بٹھائی تھی تو وہ مجھ سے کافی آگے جا چکا تھا میں بھی پیچھے موٹر سائیکل گڑنگ گڑنگ کرتا وہ ہنچ گئے اہمی دل میں خیال آیا یا میری پیڑی عادت کہہ لو میں نے اس کے قریب کر کے اس کو پوچھا میں نے کہا پاہ جی ایڈی گرمیچ محفل سی یہ تین کنٹے دے تو ہی بیٹھے ہو یہ کیوں لائے ہو نال دو بچیان اہمی بچاری انہوں تانگ کیتا ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضرت رو پڑا بچارا رو پڑا ہوں نے کہندہ حضرت صاحب صرف تانہ اللہ ہے یہاں چلو دو ڈبے وادمیل چلو گریبی تمہیں بتایا بتاؤ کیا ہوتی ہے حضرت صرف تانہ لہے ہیں کہ دو ڈبے واد مل جانے گا قربان نہیں کرو بتاؤ اپنے بچوں کو قربانی ہے کیا یار تماشا لگا ہے یار بار میرا واس نہیں چلدہ حضرت پتہ نہیں قربانی ہوں لگی ہے کیوں ہوں کی لگا ہے حضرت اپنے بچوں کو بتاؤ پتہ ملے بڑے گریب ہیں انہوں اندھر ہی رہن دے اسے دا دل نہیں دکھانا اور اپنے اللہ کا قرب حاصل کرو کوئی حضرت اکڑنے والی بات نہیں ہے اللہ کا شکر کرو اس نے تفیق دی ہے میں یہ میرے خیال سے منگل مادل ٹون یہ منڈی کے ساتھ میں نے جنازہ پڑھایا اور آگے میں نے زہر کے بعد جنازہ تھا زہر کے بعد نا مادل ٹون مدینہ مسجد میں ختم پہ میں نے بیان کرنے جانا وہ منڈی سے میں وہ چیمہ فیکٹی کی طرف سے نہ ہو کے میں آگے مدینہ مسجد چلا گیا وہ ایک بندہ تھا تو بڑا اچھا بیل تھا اس کا کالے رنگ کا تو پہلے ہی وہ کافی اس طرح تھا حضرت پہلے ہی وہ کافی اب ظاہر ہے بیل خوبصورت تھا پیچھے سے آنے والا جناب کی نیندہ لے آنڈا جے جناب دو لاکھر پیدا ماشاءاللہ وہ جناب اور ہیں جے پھر پیچھو میں گزر رہا تھا پھر ایک بندہ جناب کی نیندہ لے آنڈا جے جناب دو لاکھر ماشاءاللہ میرے دل میں خیال آیا میں اس کو روک کے پوچھوں وہ پاہی کانو آ کرنڈے آزائیں اے دو لاکھ دب اللہ بچہ دے کے کیوں انہوں عاجز کر لیں گا وہ بے نیاز بات صحیح پاہی ویکھتے صحیح ایتھے اون کی ڈے آزائیں ایتھے اون کی ڈے آزائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسلام بڑھا پہ کی اولاد ہے ایک ہی لکھتے جگر ہے اور وہ بھی مانگ مانگ کے لیا ہے ربی حبلی من الصالحین کوئی بچہ لینا نہیں ہے حضرت منگے ہیں رب گلو کہیں سال اللہ دے خلیل نے ربی حبلی من الصالحین تو حضرت جی جیسے وہ بچہ گیارہ بارہ سال دا آیا تھے آرڈر کی آ گیا ابراہیم انہوں زباہ کر دے ایتھے پتران دے گلیاں تھے چھوریاں چلی ہیں تو دو لاکھ دا بچہ دے کے انہوں عجز کرنے گا وہ بے نیاز ہی ہاں کوئی ترلا پا تیری قبول کرلو پای دل چاہا کھڑا کر کے اس کو پوچھو پای تو کیڑی کالتیاں کرنے رہے میں انہوں داستے سے کیا اس بچے کو بچے کو حسن تو نے دیا ہے وہ دینے والا ہے کیا اس کی جو اتنی سونی آنکھیں ہیں کیا تو نے بنائی ہے اس نے بنائی ہے یہ جو اس کے کالے رنگ میں نقش و نگار ہیں کیا تو نے بنائی ہے یہ اس نے بنائی ہے پیسے تجھے اس نے دی ہے ہے توفیق تجھے اس نے دی ہے تو بتا تو کس بات پر اکڑ رہا ہے تو بتا تیری اکڑ کس چیز کی ہے نہیں حضرت اکڑنا نہیں بلکہ قربانی کر کے معافی مگنی ہو یا اللہ ان قبول کرلے ان قبول کرلے بے نیاز ہے حضرت بے نیاز رب بے حضرت ان قبول کرلے ان قبول خوب جو پچھلے جمعہ بھی کیونکہ باتیں بڑی ہیں لیکن حضرت جو مسکین ضروری سمجھتا ہے جو میں معاشرے میں دیکھتا ہوں میں وہی آکے جمعہ پہ آپ کے سامنے رونا رو دیتا ہوں کہ حضرت بڑا دیان کری دیکھو نا حضرت یہ بھی حکم ہے اگر گھر میں گوش پکایا ہے نا گوش کیونکہ اب تو روڑیاں ختم ہو گئیں اب تو سلسلہ ہے کار کاروں کودے لینہ 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 آنا ہے مینے دا دو سو روپیہ لینہ دیئے انہیں کودا لائکٹور جنے پہلے روڑیاں ہوتی تھی پھر فقہا نے فتوہ دیا حضرت اگر اپنے گھر میں کچھ اچھا کھانا پکایا ہے گوش پکایا ہے تو اس کی ہڈیاں روڑی پہ نہیں پھینکنی تاکہ محلے کا کوئی غریب بندہ دیکھے تو اس کا دل ہی نہ جلے یارہ نے گوشت کا دائج جہتے فیرد رجی جیوندہ جاندہ لے لائے اپنے بچوں کو بتاؤ یہ تمہارے بچوں کے ہمارے بچوں کے کھلونے نہیں ہیں ان کو بتاؤ قربانی کا مفہوم کیا ہے انہوں نے کھلو کے دس پتر اے گناہ تیرے ابے نے کیتے نہیں چور تیرے ابے نے بولیا پتہ نہیں کی کی تیرے ابے نے کیتا ہے اے لیلائی اے دے گلے تے چھوری پھر نہیں ہے گناہ تیرے ابے دے معاف ہونے نہیں یہ تیرا کھلونا نہیں ہے اس کے گلے پہ چھوری چلے گی گناہ تیرے باپ کے معاف ہوں گے یہ تیرے ادرا کھلونا نہیں ہے اسے محبت کر اس کو پیار اور جیسے میں نے کہا نا ہم دنیا دار کیا قربانی کو سمجھیں گے یہ حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے نا یہ جب موقع آتا تھا نا قربانی کا تو کسی لارڈ والے نے جانا نا پیار والے نے پوچھنا جناب نے بابا جی شرلی ہے کوئی اس نے اگر ہوتا نا جی جناب انہیں جناب وہ لے آکے نا اندر لے نا حکیم صاحب نے دیکھنا اور آپ نے بڑا خوش ہونا تب سمجھ نہیں آتی تھی یہ حکیم صاحب اچھے بھی ایک کے کہ ہم خوش ہو دے پھر سمجھ آئی خوشتاؤں دے نا وہ غالب نے کہا تھا نا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اے ہو جی دے نا آتے یار دی چھوڑی چلنی میں تاں وہے خوشوں دے ہیں نا یار دے نا آتے آگئے حضرت سمجھو قربانی کے مفہوم کو کہ قربانی ہے کیا اپنے بچوں کو بتاؤ کہ قربانی کا معنی کیا ہے گوشت کھاؤ بھی اور گوشت کھلا ہو بھی حضرت کھلا ہو وہ دیکھیں تو دیکھو حضرت یہ شیطان بڑے بڑے وسوسے ڈالے گا آپ کے دل میں کوئی اس کا وسوسہ نہیں قبول کرنا اپنے اللہ سے سودا کر کے دیکھو کبھی گھاٹے میں نہیں جاؤ گی کبھی گھاٹے میں نہیں جاؤ گی یہ یہ تو قربانی ہے نا حضرت یہ صرف جیف سے پیسے جانے ہیں اس کے لئے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم تیرا اخلاص دیکھیں گے تیری نیت کو دیکھیں گے جتنا اخلاص ہوگا اتنا دیں گے اگر کام ہے تو دس گناہ اگر اور زیادہ ہے تو ستر گناہ اگر اور زیادہ ہے تو بغیر حساب دیں گے تجھے رکھیں گے نہیں اللہ کبھی کسی کا حضرت یہ تو جانور کے گلے پر چھوری چلے گی نا کھال کوئی لے جائے گا خروڑے ہم نے فریزر میں رکھ لینے ہیں پوٹھ وہ بھی ہم نے فریزر میں لگا لینی ہیں مارے ہیں انہوں تے دریجی چھچڑے ہی تے جلبہ ہی جانی ہیں نا باقی تو ماشاءاللہ جیوندیاں رہنے زڑی ہیں فریجیاں انہوں چاہ رہنے چربی جانے دے چار بوٹھی ہیں نہیں چربی بھی تے گوشت چیئے نہیں تے تینوں نہیں لگ دی چربی یہ مارے ہیں انہوں جان دی یہ گوشت چیئے تو کھالا ہے چربی نہ دے کسے مارے نہیں اور میں بار بار کہوں گا میں ہر بار کہتا ہوں کوئی لازم نہیں حضرت اپنیاں بی بیاں نو تو ہی پراتھا دے کے ٹور چھڑ دے چار چار بوٹیاں دے کوئی لازم نہیں کہ محلے کے ہر گھر میں گوشت دینا ہے اور بھائی دو گھروں کو گوشت دو لیکن اتنا دو کہ ایک وقت کا کھانا بن جائے یہ پتہ نہیں ہم نے رواج کہاں سے اٹھا لی ہو بی بیاں ٹورپن دی ہیں نے حضرت جی پر پراتھاں پڑی ہیں اخبار چیئے چار بوٹیاں لپیٹی ہیں پڑا آگے ٹورجن دی ہیں کوئی نہیں ہے حضرت کہ سارے محلے کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے بھی قربانی دی ہے دو گھروں کو دو لیکن حضرت اتنا دو کہ کوئی ایک وقت کا کھانا کھانی ہے اور حضرت میں میں اپنے محلے کی طرف جاتا ہوں آپ سارے اپنے اپنے محلے کی طرف جائیں کس سے کس کا چھپا ہے حضرت کیا مجھے اپنے محلے کے ہر گھر کی کنڈیشن کا نہیں پتا یہ کتنے جوگہ ہے اس کے گھر میں کتنے بندے ہیں یہ بارہ جی ہیں تیرہ جی ہیں چھے جی ہیں سات جی ہیں آٹھ جی ہیں اور ظلم دیکھو حضرت قربانی والوں کا ذرا اور بھائی جس کے چودہ نہیں ہے اس کو بھی چاری بوٹیاں اور جس کے گھر میں دو جی ہیں اس کو بھی چاری بوٹیاں اور چل بھائی جس کے دو ہیں اس کو تو چار سمجھ آگئی تیری بات تھوڑی حالان سمجھ وہ بھی نہیں آئی اور جس کے گھر میں چودہ نہیں ہے اس کو چار بوٹیاں کیوں بھیج رہا ہے وہ کیا کرے گا تیری ان چار بوٹیوں کا سامنے رکھ کے دیکھیں گا ان کو میں کھاؤں میری بیوی کھائے کہ بچوں کو کھلاؤں ظلمتے دیکھو یار وجہ کیا ہے ہم سمجھے نہیں قربانی کی روح کیا ہے اس دن پیر اجمل صاحب کا کلیپ چڑھا تھا میں ہدا کی قسم بڑھا رہا اے ہوتا ہے اس طرح حضرت وہ کہتے ہیں مدرسے کا نا چھوٹا سا بچہ تھا اور عید انجوائے بھی بچے کرتے ہیں حضرت بڑوں کا تو زمانہ گزر گیا ہوتا ہے عید وہ پیر اجمل صاحب بیان کر رہے تھے میں نے بچے کو کہا اوہ چل یار جڑی کھل مدرسے آنی ہیں آئی جائے گی جا تُو کیوں عید خراب کرنی ہے جا تُو جا کے عید کر تو پیر اجمل صاحب بیان کر رہے تھے گکھڑ شریف والے کہا تھا عید پہ گھر نہیں آنا عید تم نے وہاں ہی کرنی ہے کہتے میں نے پوچھا کیوں بھئی عید کا مزہ تو گھر میں ہے گھر میں جا کے کر یہاں کیا پتر مزہ آئے گا عید کا تو آپ فرماتے ہیں وہ بچہ مجھے آگے سے جواب کیا دیتا ہے امی نے کہا تھا اوہ عید مدرسے میں کرنا چل تو بھی کو بوٹی کھائی لے گا اللہ چل عید مدرسے کریں تو بھی ان کو بوٹی کھائی لے گا پا جی مارے نو کے انہیں بوٹی بیج نہیں جائے بوٹی تھے جانی ہوں جدن ہل میں نو کو کام میں بوٹی تھے جانی ہوں تھے جی تھے میرا اڈر فسیاد ہے بوٹی تو جانی ہے وہاں جہاں سے میں نے کوئی کام کروانا ہے مارے سے مجھے کیا کام وہ میرے کس کام آئے گا حضرت ہاں حضرت مارے سے بھی تجھے کام پڑے گا لیکن پڑے گا آگے جا کے یہ مارا وہی ہے جس کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اور حکیم صاحب کہا کرتے تھے بابا اچھے ضرور کیسے مارے دا اثرہ بڑی ہو سکتا کل تیری بھی انگل پھڑ کے نال لے جو دھیان کرنا حضرت ہم سب کو پتا ہے میرے محلے میں کتنے گھر ہیں اس کے کتنے جی ہیں سمجھ ہی نہیں آتی حضرت لوگ کرتے کیا ہیں نہیں کوئی یہ فلسفہ نہیں ہے اور نہ یہ نبی علیہ السلام نہ آپ کے صحاب اور نہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے نہیں دیکھو یار وہ بھیج کی دیکار چل رہا ہے فلانے کار ہوتے تھے پندرہ سولان جی رہن دینے بی بی خدا دا خوف کھایا کی چار بوٹنگیں لے کے چلنے بدا چلو نہ دیکھ ٹین دا ڈنگ بڑھیں گا بڑا دیان کرو قربانی کی مفہوم کو سمجھو قربانی کرنی ہے دل نہیں جلانا اچھا پھر ایک اور شیطان یہ شیطان ہے یہ پتہ نہیں چار بوٹنگیں دینے والوں کا فلسفہ نہیں جی امیلے جی کنیا او بھائی انہیں تنہوں دسے آکے کہ میں بھی پیج رہا ہے ہو سکتا ہے وہ پیجے ہی نا اس کار تو اس آج پہ وہاں چار بوٹیاں بھیج رہا ہے نہیں انہیں بھی تک قربانی کی تھی انہیں بھی تک پیج نہ اگر اس نے نہ بھیجا تو پھر پھر کیا کرے گا تو نہیں حضرت قربانی کرو حضرت سمجھو قربانی کے مفہوم کو فلسفہ سمجھو قربانی کے اور کر کے دیکھنا حضرت پھر دیکھو کیسا دل میں سکون اترے گا کیسا دل میں کوئی لازم نہیں اپنے اپنے میں اللہ کا شکر ہے اللہ کسی ایسے معاملے سے میرا تعلق فتہ گھر سے ہے پیچھے فتہ گھر گریب میری گلی آج بھی بڑی مڑی ہے مجھے آج بھی یاد ہے میری گلی میں چاریاں پانچ ہی گھر ہیں جو قربانی کرتے اور اللہ کا شکر ہے دو تین قربانی ادھر گزریں میں تھے کسے نگوش نہیں دیتا کیونکہ اللہ کا شکر ہے یہ میرا محلہ امیر محلہ ہے ماشاءاللہ شرازی صاحب جمیل صاحب سریونس صاحب رضوان پھائی اور یہ اور ماشاءاللہ بڑے حوکار بھائی ماشاءاللہ قربانی ہوتی ہے لیکن وہ میرا ملہ گری مہر سال پیکٹ بنا کے اتھلے جاننا اور اپنی گلی چھوڑنے ناظرین اڑھاتے دیکھو کتھے ضرورت ہیں رجیہ نونا رجہ ہو دیکھو ضرورت کتھے ضرورت کتھے دیکھو جدو عید کی قربانی کرلو پوری لس بناو یارو میرا کڑا کڑا جاننا نال مڑے کڑا کڑا ہونا جگریب ہے کڑا کڑا ہے سمجھو قربانی کا فلسفہ پھر دیکھو سمجھو قربانید ککڑا ہے سمجھوám مجھو تکتا ہے حقید سمجھو بیدیو موسیقی